کی ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے اسلام علیکم ناظرین سوال آپ کب میں ہوں جہاں زیب رانہ اور آج ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے سولہ سولہ نوجوان عبد الرحمن کو عبد الرحمن نے اس عمر میں یہ ٹھانی ہے کہ ہم نے اس معاشرے کے اس طبقے کو جس کو ہم اگنور کرتے ہیں جو کہ منشات میں کسی نہ کسی حوالے سے گھرا ہوا ہے اس کی ہیلپ کرنی ہے اور اس کو سپورٹ کرنی ہے اور ان کے پرابلمز کو ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا ہے جس کا نام ہے راہ واپسی ناظرین راہ واپسی عبد الرحمن کی والدہ کا خواب ہے اور اس کو خواب کو پورا کرنے کے لیے ان کے کیا پلانز ہیں اور یہ کس طرح ڈرگ اڈکس کو علاج کے لیے مدد دینے جا رہے ہیں یہ ان سے جانیں گے اس پروگرام کے اندر تو چلتے ہیں عبد الرحمن کی طرف جی عبد الرحمن پھر بتائیں ہمیں کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا مسروفیات ہے کیا گول آپ نے سیٹ کی ہیں اپنے لائف میں اور پڑھائی وگرہ کے متعلق اور اپنی مشغلے کیا ہیں آپ کے میں سولہ سال کا ہوں اور بیسیک ایڈیوکیشن میری ابھی او لیول تک ہے اور میری ہوبیز ہیں الیکٹرونکس ہی اس میں بیسیکلی جانا چاہتا ہوں میگا ٹونکس کے اندر اور اس میں ہی انجینی کرنا چاہتا ہوں ابھی میں کچھ چیزیں ڈیزائن کرتا تھا پریورس سے لیسنلی میں کچھ چیزیں ڈیزائن کرتا تھا کیا جیسے کہ بورٹس کے اندر پروگرامنگ کر کے تو چیزیں چلاتا تھا جیسے آرسی کارز وغیر ہوگی اور مگر اب جو ہے انٹرس چینج ہو گیا کیونکہ میں نے دیکھا جب حالات اس طرح کے ہیں اور کچھ سینیریوز اس طرح کے اللہ تعالیٰ اس طرف لے آئیں کہ یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے اس سے ایک بچہ ہو کے کھیلنا کوتنا اور وہ جو بیسیک ہماری جو ایک سونہ سال کا لڑکہ کرتا ہے اس سے بڑھ کے بھی کوئی چیز ہے اس دنیا کے اندر برکل صحیح ہے تو ابھی آپ کوئی سپورٹس وغیرہ میں اور کوئی باقی چیزوں میں دلچسپی اور کوئی ٹی وی شوز وغیرہ یا کچھ بھی کیونکہ آج کل تو نئی نسل جتنی بھی ہے وہ ساری سپورٹس ایکٹریٹیز میں اور باقی انٹرٹینمنٹ میں بزی رہتی ہے جی میں سوشل میڈیا کے اوپر وہ بھی بہت کم کبھی کبھی آتا ہوں اور وہ بھی کونٹینٹ لینے کے لیے اپنی اورگیزشن کے لیے کونٹینٹ لینے اسی میں رہتے ہوئے اسی جو آپ نے اپنا ایم اور پیشن آپ نے بنا لیا ہے اس کو رہتے ہوئے اسی میں آپ سارا کام کر رہے ہیں تو عبدالیمان یہ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا انیشیٹیو راہے واپسی جو آپ نے کیا اس کے پیچھے کیا سوچ تھی کیا وہ چیزیں تھیں جس طرف آپ کو اس طرف لے آئیں اور مطلب اس ایج میں ہمارے لیے بڑی یہ احران کن بات ہے کہ اس ایج میں لوگ اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ما شاء اللہ اتنا بڑا انیشیٹیو جو پورے کے پورے ادارے اٹھا رہے ہوتے ہیں اس ملک کے کسی بھی ملک کے وہ اپنے اپنے ناتوا کندوں میں ڈالا ہوئے تو اس کا کیا پیچھے وجہ تھی بس حالات کے کرنے کچھ ایسے ہوئے کہ ہماری فیملی کے اندر تین لوگ جرگ ریڈک تھے اور ان میں سے ایک زندگی ساتھ ہو بیٹھا اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی لائف کے اندر دیکھا کہ ان کے ماں باپ ماں پوری پوری راست ہوتی نہیں تھی کہ میرا بچہ کہاں پر فت پار پر ٹھنڈ میں کئی بیٹھا ہوگا اور باپ جہ تھا وہ تو اس کو بھڑا پہ کا کوئی آسرہ نظر نہیں آتا تھا بہت پرشان رہتا تھا اور اس کے بعد جو ان کی بہن تھی وہ پورا پورا دن ایک جگہ کونے میں بیٹھ کے روتی رہتی تھی پرشان رہتی تھی کہ اپنے حالاتوں کے اوپر تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ صرف ایک یا دو کروں کی بات نہیں ہے یہ ایک کروڑ پنہ لاکھ کروں کی بات ہے جو اسی طرح اسی چیز سے گزر رہے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں جو مر رہی ہیں اس چیز کے برے سے وہ ایک نہیں دو نہیں ہے ہر روز سات سو لوگ اس ورہ سے مر جاتے ہیں اور نہ یہ دنیا کی ہوتے ہیں نہ آخرت کی ہوتے ہیں تو ان کی ہم چلیں دنیا تو نہیں بچا سکتے ہیں ان کی اگر بہت بڑا زندگی کا حصہ جو اسی حال میں گزر گیا تو ہم کم سے کم ان کی آخرت بچا سکتے ہیں کم سے کم ان کو دین کی طرف لے کے آ سکتے ہیں تو اسی برے سے ہی میں نے سوچا کہ ہم ان کو اس کو ایک آرگینیشن بناتے ہیں اور جس کے اندر اگر ہم اپنے کو نہیں بچا سکتے کسی کو تو بچا سکیں اس چیز کے برے کام کرتے ہیں اس لئے پھر آپ نے راہے واپسی کیا ایک انیشیٹیو لیا اور اس پر آپ نے کام شروع کر دیا عبدالرمان آپ کا جو انیشیٹیو ہے راہے واپسی اس کے اب آپ کے ساتھ کتنے لوگ کنیکٹڈ ہیں جن لوگ آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یا جن کی دیکھ بھل کر رہے ہیں اب تک ٹونٹی فائی پیپل ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ڈرگ ایڈکٹ اور اس میں سے چار پانچ لوگ کا ہم لوگ علاج کروا رہے ہیں کچھ لوگ سے سیکسولی علاج ہو چکا ہے اور باقی لوگ کی کانسلنگ بغیرہ جاری ہے بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ جو ریہاب ریہابیٹیشن سینٹرز ہیں وہ کافی مہنگی ہیں تیس ہزار مینیمم جو ہیں وہ تیس ہزار ہیں اور پھر اس کے بعد جو اس سے کم ہے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہمارے گورنمنٹ کے وہ ٹرسٹ آ جاتے ہیں وہ ہر وہ فل رہتے ہیں اور پھر ان کی ویٹنگ لیسٹ ہے وہ بھی ہنڈرڈ اور ہنڈرڈ مور دن ہنڈرڈ پیپل کی ویٹنگ لیسٹ ہو دی ہے اس کے بعد جا کے آپ کا نمبر آتا ہے مطلب وہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے اور ہم اگر کہیں سے شفارش وغیرہ کروا کے بھی ہیں اس طریقے سے بھی کہیں پھر کرتے ہیں تو وہ زیادہ لوگ کے اڈرس نہیں ہوا پاتے تو ابھی تک جتنے آپ کی ہیں بھی ٹرنڈی فائیو کا آپ کے پاس اگر ہے تو کیا ٹرگٹ دیکھ رہے ہیں پہلے چھے مہینے میں ابھی چھے اپ ٹرنڈی فائیو تھے اس سے اگلے اب آگے کتنا دیکھ رہے ہیں اس سال آنے والے وقت میں کہ کتنا آپ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے پاس کتنا اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں جی یہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں ہم یہاں سے ابھی ہم نکلیں سٹوڈیو سے باہر نکلیں اور جانا شروع کلی میں ہی نکلیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی ایک بندہ نظر آرے گا پھر تھوڑا اور آگے جائیں تو اور لوگ نظر آنے شروع رہیں گے مگر ہم لوگ صرف ان کا علاج کروا رہے ہیں جو خود بہت زیادہ بہت زیادہ ویلنگ ہے جو اپنا علاج کروانا چاہتے ہیں صرف ان کا علاج کروا رہے ہیں اور اس کے بعد جو اللہ تعالی جو ہمارے پاس لے آئے ہیں ان کا علاج مطلب ہمارا سیٹ اپ اتنا بڑا نہیں ہے بلکل بیسک سا سیٹ اپ ہے انشاءاللہ جب آگے ہم اپنا ریہابیٹیشن سینٹر بنائیں گے اور سو دو سو بیٹس کا ہوگا تو ہم انشاءاللہ پھر اور لوگوں کو بھی لے کے آئیں گے اور خود لے کے آئے کریں گے خود ان کو مائل کیا کریں گے ابھی تو ہم مائل بھی نہیں کر سکتے تو جو ٹیم آپ کی ہے فیملی میں استنائی رہے اور وہی بندے ہی آتے ہیں جن کے اندر کچھ خود سے درد ہوتا ہے ہم نے مطلب اللہ تعالی ان کو ہی موقع دیتا ہے یہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ہی موقع ملتا ہے یا وہ لوگ ہی استنائی آتے ہیں جن کے خود اندر درد ہوتا ہے اور جن کے اندر خود اتنی فکر ہوتی ہے تو معاشرہ تو ان کو عجیب نظر سے دیکھ رہا ہے تو آپ ان کو اتنا ڈیپلی جا کے کسی کے کیر کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس کے لیے آپ کا موٹیویشن ڈیول جونسہ ہے وہ خالی زندگی اور آخرت دونوں کے لیے ہے یا آپ صرف اس کو کسی اور مقصد کے لیے لے جانا چاہتے ہیں جی بالکل ہم صرف آخرت کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ زندگی تو ان کی کیونکہ زیادہ تار ہم نے ایٹی پرسن لوگ جو ہم نے دیکھی ہیں روڈز پر جا کے سرویس ہوگی رکھی ہیں تو ایٹی پرسن لوگ تو ایڈز کے شکار ہوتے ہیں آخرت کے لیے ان کے لیے کوئی آخرت کا سمان بن جائے ان کے لیے وہ کوئی آخرت اگر یہاں دنیا میں سیکسفل نہیں ہو چکے تو آخرت میں تو کم سے کم ہو جائے اللہ کے ماں سرکھ رو کیسے ہوں گے تو اس کے ہی صرف فکر لے کہ ہم نے جہاں ریابلیٹیشن میں ویزیٹ کیا وہاں پر ہم لوگوں نے بات کی ہے کہ ہم لوگ بیان وغیرہ ایدار کروایا کرے ہیں کچھ ریابلیٹیشن میں جا کے بیان وغیرہ بھی کی ہیں اس کا کیا آپ دیکھتے ہیں اس کا حل کیا ہے مطلب کس طرح سے ہم اس کو آگے لے کے چلیں کہ یہ معاشرے میں یہ ایک فضاء بن جائے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے ان کی مدد کی جائے ہم ایسا ایسا وغیرہ فیتبوک وغیرہ پر سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر وغیرہ دے رہی ہیں مگر وہ ایک بلکل انیشل لیول پر بلکل چھوڑے سا لیول کے اوپر ہے بہت تھوڑے لوگوں نے ہمیں فالو کیا بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ اس طرح مائل ہو رہے ہیں زیادہ لوگ پھر بھی برا سمجھ رہے ہیں تو ہم اس طرح لے کے چلیں گے کہ ہم لوگ انیورسٹیز کے اندر جائیں گے لوگوں کو جا کر سمجھائیں گے وہاں پر جا کر اپنی پریزنٹیشنز دیں گے کہ یہ کتنی بولی چیز ہے اور ایک تو یہ بولی چیز ہے کہ جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس طرح نہ ہیں اور دوسری بات ہے ان کو ایک چانس بھی نہیں دیا جاتا کم سے کم ان کو ایک چانس دینا چاہیے ایک دفعہ ان کو رہیبیٹیشن میں لے کی جائیں ایک دفعہ ان کا علاج کروائیں انیورسٹی اور کالجز میں سنا یہ کافی چیز عام ہوتی جاری ہے اس میں آپ کی کیا ریسرچ ہے کہ کس قسم کے نشے اور کیا کیا وجوہات ہیں کوئی اس بارے میں آپ کی ریسرچ ہویا ہے ابھی تک ایک اندازہ کے مطابق 20-30% اور ایک اندازہ کے مطابق 30-40% جو ہماری سٹوڈنٹس ہیں وہ اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں یہ بیسیکلی لوگ جو سٹوڈنٹس ہوا ذاتہ لیتے ہیں گزام کی دنوں میں آئیس کا جو نہیں ہے اور کیا ایج گروپ کیا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کس ایج گروپ کے لوگ زیادہ اس میں جا رہے ہیں جو انیورسٹی اور کالجز کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ذاتہ اس کو لے رہے ہیں اور ایسے ٹرینڈ اس کو لیا جا رہا ہے اور ایک سکول تنگ سمجھا جا رہا ہے تو یہ بہت تیزی سے ہی گروپ کر رہی ہے اور زیادہ جو اس کی جو سیل ہے وہ امدھیان کی دنوں میں زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ جو بندہ اس کو ایک ٹائم یوز کر لیتا ہے وہ تین چار دن تک سوتا نہیں ہے اور پورے پورے سال کے تیاریش ہے وہ اس طرح ہی تین چار دن میں وہ ریوین اور وہ سارے کچھ وہ ایک دو دن میں ہی کوئل ہو کرتے ہیں تو اس وقت جو سٹوڈنٹس ہوا یہ نہیں سوچتا کہ میری آگے کی زندگی خراب ہو جائے گی یہاں کوئی مسئلہ ہوگا بس وہ یہ سوچتا کہ آج یہ پیبر کلیئر ہو جائے مگر وہ اس کی سارے زندگی برباد کر دیتا اب یہاں پر بھی آویئرنس کی ضرورت ہے کہ ان کا آویئر کیا جائے کہ یہ چیز کے سام برباد کر دی اور یونیورسٹریز کے اندر یہ ٹیم ہونی چاہیے جو ان کو بکڑے ہیں کیونکہ اب اس کی تداج جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ٹونٹی سے تھرٹی اور ایک اندازہ کی مطابق تھرٹی سے فورٹی پرسنٹ ہو چکی ہے تو ایک یونیورسٹریز کے اندازہ بھی ٹیمز ہونی چاہیے جو ان کو روکیں یہ اتنا کچھ کرنے کے بعد اب آپ کیا فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں اپنے آپ کو آپ کہاں اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں راہے واپسی کہاں تک پینٹریٹ کرے گی اس معاشرے کے اندر کتنا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی آرگنزیشن دیکھ رہے ہیں اور آپ کے کیا پلانز ہیں لوگوں کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے جو آپ کے کل کو بازو بنے آپ کی سپورٹ پینلز بنے ان کے لیے آپ کیا ذہن میں سوچتے ہیں کیا سٹریٹیجی بنائی ہے ابھی ہمارے ریسورسز بہت تھوڑے ہیں انشاءاللہ جیسے جیسے یہ زیادہ وقت گروہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ ہم لوگ بھی ویسے گروہ کریں گے اور پروگرام تو یہی ہے کہ ہم لوگ کم سے کم ہنڈر بیٹس کا ایک دور ریابیلیٹیشن سنٹر سب سے پہلے بیلڈ کریں گے کہ وہاں پر ایک تو جو ہم نے ریابیلیٹیشن سنٹر دیکھے ہیں وہ بیسیکلی وہاں پر بزنس کر رہے ہیں اور ان کو بزنس کی طرح ہی دیکھا جا رہے ہیں اور جو ٹرسٹ ہیں وہ لوگ بھی بہت زیادہ مارتنا ہو رہی ہیں اس طرح کی چیزیں جو وہاں پر ہو رہی ہیں اور بہت حیوی قسم کی میڈیسنز دکارہ دی جاری ہیں مگر ہم لوگ نے یہ سوچا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کا ریابیلیٹیشن سنٹر بنائیں گے جہاں پر جہاں پر بیانات ہوا کریں گے اسلامی بیانات ہوا کریں گے جہاں پر ان کو اسلام کی طرح مائل کی اجید ہے جہاں پر کٹنگ میں ہوگی تو اسلامی طریقے سے ہوگی جہاں پر ہر بات ہوگی تو اسلامی طریقے سے ہوگی کیونکہ ہمارے پاس جو بیسیک ایک جو ہمارے پاس سسٹم ہے وہ اسلام کا ہی ہے اور سب سے بہترین سسٹم جو ہمارے پاس ہے وہ اسلام کا سسٹم ہے آپ یہ بتائیں کہ راہ واپسی کے حوالے سے آپ کی لوگوں سے سوسائٹی سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے سب سے پہلے ایکسپیکٹیشن تو یہ ہے کہ ان کو مریض سمجھے رہے ہیں ان کو نشائی یا ایک برا انسان نہ سمجھے رہے ہیں کریمنیل نہ سمجھے رہے ہیں ان کو ایک مرس میں مرتلا انسان سمجھے رہے ہیں جس طرح ایک شگر کا مریض ہے تو اس کو انسولین کی ضرورت ہے جیسے میں آپ کو پہلی بتائیں کہ انسولین کی ضرورت ہے اس کو بھی نشائی کی ضرورت ہے تو اس کو ایک مریض سمجھے رہے ہیں اس کو کیا ٹھیز ہے جو اتنا مشبور کر دیتی کرائم کرنے کے اوپر چوری کرنے کے اوپر ڈاکت دارنے کے اوپر اس کی بیماری کتنا اس کی بیماری کیا اس کی بیماری کا پھر کتنا زیادہ ہولڈ ہے کہ وہ اس کو اتنا گرا دیتی ہے اتنا جھکا دیتی ہے کہ وہ مانگنے پہ بھی آجاتا ہے اور روڈ پہ آجاتا ہے تو اس کو ایک مریض سمجھے رہے ہیں بے شک وہ خود اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے کیونکہ ایک باغی بیماری ہے تو آپ کم سے کم آپ اس کو مریض سمجھیں اور اگر آپ اس کو رہیبیٹیشن میں داخل نہیں کروا سکتے اس کے خرچے نہیں دے سکتے اس سے کم سے کم اچھی طرح سے بات کریں اس کو یہ نہ کہیں کہ تو تو نشہی ہے جی ایسا ہی ہے معاشر میں جگین ہے چور بھی سمجھا جا رہے ہیں ان کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ آپ ان کو پاس بھی نہیں بیٹھنے دیتے لوگ عبدالرحمن پروگرام کے آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسے دینا چاہیں گے جس طرح میں اپنی والدہ کا خواب رہی واپسے کی شکل میں پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس طرح میری ایج گروپ کے لڑکوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے والدین کا خواب پورا کریں عبدالرحمن آپ کے پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ اور آپ نے جتنی مفید مشروعے دیئے ہیں ہماری عوام کے لیے اور پیرنٹس کے لیے اور جو جو آپ نے پوائنٹس ہمیں منشن کی ہیں ویقینا ہمارے لیے بڑے مفید ثابت ہوں گے اور ان پیرنٹس کے لیے بھی مفید ثابت ہوں گے ہم آپ کے اس انیشیٹیو اس پروژیک کے لیے بڑے دعا گواہیں دل سے اور ہم آپ کے احترام کرتے ہیں دل سے اور آپ نے اتنی کم اور میں اتنا بڑا انیشیٹیو لیا اس کے لئے ہم یقیناً بڑے حیران بھی ہوئے اور ہم آپ کو دل سے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیک مقصد میں کامیاب کرے اور اس کے ساتھ ایک میرا مشورہ آپ کو ہے کہ اپنی تعلیم اور ایڈوکیشن اور پہ ضرور آپ ساست وجہ دیں کیونکہ کل کو انشاءاللہ یہ چیز آپ کو اس میں اور بہت ساتھ ایڈوانٹیج دے گی تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور ہم نے آج عبدالعہمان سے ملاقات کرنے کے بعد کافی نئی چیزوں کا اندازہ ہوا یقیناً کئی چیزیں اس میں میرے لیے بھی نئی تھی اور آپ کے لیے بھی کافی مفید ہوں گی ان ساری باتوں سے ہمیں جو چیزیں نظر آئی ہیں اس میں ایک معاشرے کا ایک رویہ جو کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کو ڈرگ اڈرکٹس ہم لوگ کہتے ہیں ان کو اگنور کیا جاتا ہے اس میں ہمارا رویہ انتہائی لاپروائی کا شکار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیوٹ سینٹرز ہیں جو ان کے علاج ہیں وہ اتنے مہنگے ہیں کہ کئی لوگ اس میں سے اپورٹ نہیں کر سکتے لگ بگ ایک کروڑ سے اوپر کی اعتاداد جس کو ہم نے اس سنبھالنا ہے اور ہمارے مستقبل قل کو ان کو حصہ بنانا ہے اور خدا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا بھی چاہیے معاشرے کی فلاہ کے لیے بھی کرنا چاہیے ان کو کسی فن میں لگانا چاہیے ان کو کسی طرح اس گندگی سے نکالنا ہوگا تو میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ آپ اپنے پرائیوٹ سینٹرز کے ساتھ مل کے ایجوگیشن انسٹیٹوٹ کے ساتھ مل کے اپنے اداروں کے ساتھ مل کے یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے ایسی پالیسی کو مرتب کریں جس میں یہ بچے بچیاں اس ناسور سے بچ سکیں اور یہ ہمارے جو یوت ہے اس کو ہم بچا کے ایک اچھا مستقبل بنا سکیں یقیناً میں ان کی والدہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنا اچھا انیشیٹیو اپنے بیٹے کو سونپا اور وہ بھی اتنے اچھے فرمانبرداری کے ساتھ اس کو نبا رہے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا اور اپنے بزرگوں کے سارے خواب پورے کریں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جہاں زیبرانہ کو اجازت دیجئے اور اگلے نئے پروگرام میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگے تب تک کے لیے اللہ حافظ